اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم آئے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ندیم قریشی صاحب ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ندیم صاحب سیاسی معاملات جو ہیں وہ اب بچ سے بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اگر کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کی بات کی جائے تو رانہ سنو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا اگر اجازت نہیں ملتی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ خودغرضی کی اس بھٹی میں جل رہے ہیں جہاں ان کا صرف ایک ٹارگیٹ ہے کہ کسی بھی طرح سے مضبوط سٹرنٹر ہوتی ہوئی حکومت پاکستان کی عوام کو مسائل سے چھٹکارہ دیتی ہوئی حکومت آگے نہ بڑھ سکے آپ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں مضبط ان سی او اسی کہہ رہی ہے کہ معاملات کو فاری طور پر ٹک اپ کیا جائے خدا نہ خاصتہ یہ نو کہ جو یہ سیکنڈ سپیل ہے کووڈ کا اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کے جانوں سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑے گورنمنٹ کی سطح بر کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہر چیز کو ٹک اپ کیا جا رہا ہے ایون ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی حوالے سے سوڑا جا رہا ہے شادیوں کی تقریبات کو محدود کر دیا گیا گورنمنٹ نے اپنے تمام جو گیترنگز ہیں ان کو ختم کر دیا گیا لیکن یہ اپوزیشن حالانکہ ابھی ان کو گلگل بلکستان کی عوام نے اپنے ووڈ سے یہ ان کا نا صرف بیانیاں مسترد کر دیا بلکہ یہ مداری کی طرح جو ڈگڈگی بجا رہے ہیں مختلف ایسی چیزیں عوامی چیزیں جو مقبولے ہم ہو سکتی ہیں کیونکہ مہنگائی ایک ایشو ہے اور گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی کو ٹکپ مہنگائی کو فیز کیا جائے مہنگائی کے محلوات میں یہ بتائی گا کہ پی ٹی ایم کا اگلا جلزہ ملتان میں ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا کیا جائے گا کیونکہ جیسے رانہ سنولہ نے کہا احتجاج کی بات وہ کر رہے ہیں اگر احتجاج ہوتا ہے تب بھی ایک سوشل گیترنگ ہے لوگ وہاں بھی جمع ہوں گے اور کرونا وہاں پر بھی پھیل سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس پر آ کر اپوزیشن اور حکومت متحد ہو جائیں اور ایک کوئی حکمت عملی بنا لی جائے کہ اگر یہ جلسہ ہونا ہی ہے تو کس طرح سے ہونا ہے دیکھیں گورنمنٹ نے تو آئین اور قارون کے مطابق ان کو تمام جلسوں کی جا سکتی انہوں نے پوری کمپین کی میں بار بار بلتستان کا نام اس لیے دوں کہ پاکستان کی عوام کی سوچ اور فکر ایک ہے اب ان کو ہر طرف سے ایک نتیجہ ملے گا جلسوں کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو آپ کا میڈیا اس ساری جنگ میں برابر کا شریک ہے کہ آپ نے نہ صرف قوم کو آویر کیا بلکہ آپ نے ہم نے گورنمنٹ سائٹ سے بھی اور تمام سیبل سوسائٹی نے مل کر کوویڈ کے دلوں میں لوگوں کو آویرنس کے حوالے سے نہ سوسیلل بسٹنس نہ رکھے تو یہ بہت بڑی وباہ ہے اس بار تو جو کیجولٹیز ہے وہ اتنی سپیڈ سے ہو رہی ہے ندین قریشی صاحب جلسے تو آپ کی جماعت نے بھی کرے دیگر جماعتوں نے بھی کیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں اگر ایسو پیس کے مطابق کیے جا رہے ہیں جلسے تو اس میں کیا کوئی مسئلہ ہے دیکھیں پچھلے لاست ویک کی جو صورتیال ہے اس میں اور آج کی صورتیال میں بہت فرق ہے میں کتر کوئی جلسوں کے خلاف نہیں ہوں نہ گورنمنٹ نے ان کو کسی بھی طرح کی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بیچارگی کا لبادہ اڑا جائے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ سمپتی گین کی جائے ان کو تمام پاکستان میں جہاں جہاں ان کو allow کیا گیا انہوں نے جلسے کیے لیکن موجودہ صورتحال میں اب ہم سب کے لئے لبا فکری ہے کل اسلام آباد کی ہائی کورڈ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی پاکستانی عوام کی جانوں سے نہیں کھیلنا چاہیے ان کو بھی پولیسی ریویو کرنی چاہیے یہ جلسوں کی آڑ میں صرف اور صرف سسٹم کو ثبوتاج کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آگئی ہے کہ جس طرح سے ڈالر کا ریٹ نیچے جا رہا ہے جس طرح سے ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا